آج اس میں انہوں نے question یہ کیا ہے کہ normal deliveries کے بارے میں بتایا ہے ہم already اس پہ کافی detail میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں elaborate یہاں پہ اس طرح سے کر دوں کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک research کی ہے اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں ہمیں ایک ادھر مقامی hospital میں گئے تھے اور وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا تھا کہ زیادہ تر c-section کے reasons کیا ہیں اس میں issue یہ آرہا ہے کہ ہماری جو ابھی جو خواتین ہیں ہماری جو بہنیں ہیں وہ physically اتنی active نہیں ہیں تو ہمارا جو pelvic floor muscle ہے ان کا وہ weak ہے اگر وہ صرف اپنے pelvic floor muscle کے اوپر کام کرنا start کر دیں تو ان کے جو ہے miscarriages کے اور جو باقی کے جو ان کے جو complications ہوتے ہیں ان کے جو مسئلے جو ہیں کافی حد تک solved ہو جائیں گے اور secondary جو ہے وہ ایک diet کا element ہے کہ diet properly نہیں لیتے اگر ہمیں diet properly initially مگر جو ہے پہلے اپنے 3 premises کے اندر اگر protein پوری کر لیتی ہے تو protein سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ muscles کی development اور اس کی جو mother کی جو اپنی development ہے internally وہ بہت اچھی ہوگی اگر وہ iron کا intake ساتھ اس کے اندر اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ آپ کو guide کر دیتا ہے iron جو ہے وہ HP level کو بڑھا دیتا ہے جیسے کیونکہ جب during pregnancy آپ کو خون کی بہت زیادہ ضرورت ہو سی ہے اس لئے آپ کو خون کا جتنا زیادہ سے زیادہ بیبی کو ملے گا اتنا زیادہ اس کی development اچھے طریقے سے ہوگی اسے طریقے سے calcium ہے calcium آپ نے لینا ہوتا ہے اس میں اس کے bones جو ہیں اور جو teeth جو ہیں اس کے development کے لیے اچھا ہوتا ہے follic acid brain کے لیے اس کے nervous system کے لیے اچھا ہوتا ہے PHA ہے omega 3 وہ بھی اس کے brain کے لیے چاہیے ہوتا ہے iodین چاہیے ہوتا ہے اگر آپ اچھے ڈاکٹر سے consult کر کے اپنا ڈائیٹ plan اچھے طریقے سے design کریں تو یہ complications نہیں آتی ہے ایک چیز میں اس کے اندر یہ ضرور add کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مدرز کے اوپر سارا قصور مدرز کا نہیں ہے پاکستان میں ماں کو stress ہے بہت زیادہ وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے جس جگہ پہ رہ رہی ہے وہ ایک stress لے کے گھومتی ہے اپنی family کا stress اپنے parents کا stress اپنے subscribe کا stress اپنے husband کا stress معاشرے میں male dominating society ہے ان کا stress جب یہ تمام stress وہ لیتی ہے تو وہ ultimately جو ہے اس کے بچے کے دماغ کے اثر کرتا ہے اسرائیل کا model آپ کے سامنے ہے جیسی عورت جو ہے وہ pregnant ہوتی ہے اس کی ڈائیٹ اس کی تمام چیزیں جہاں وہ different ہو جاتی ہیں mentally peace وراہم کیا جاتا ہے ڈائیٹ proper دی جاتی ہے تو stress management کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں اب بین کے male یہ سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی خواتین کو جو ہے support کریں اور اس پورے process کے درمیان ان کو stress release ان کا رکھیں تاکہ وہ کم سے کم stress لیں اور بچے کی health پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ فیٹس ہوں ماتا ہے